سلام اور آدھا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں شمس الدین حسن شگری ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج ہم جس علمی شخصیت سے گفتگو کر رہے ہیں میرے چینل پہ اس موضوع پر اس ایک آتھارٹی رکھنے والی جو شخصیت ہے وہ پہلی بار تشریف لا رہی ہے اور یہ میرے لئے بہت زیادہ سعادت اور خوشقسمتی کی بات ہے ایک دور میں میں خود سائنس اور دین یا سائنس اور مذہب سے متعلق جو ہمارے ہاں ایک بحث ہے اس میں بہت دلچسپی میں لیتا تھا اور کچھ چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ہاں کچھ آزاد خیال اہل علم جو کہیں ان کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں تو ملی کہ قرآن کی سائنسی تفسیر ہو فلا لیکن مجھے زیادہ تلاش یہ تھی کہ کوئی شیعہ عالم دین جنہوں نے قرآن کی سائنسی انداز سے تفسیر کی ہو احادیث و اقوال معصومین کی اس انداز سے تو مجھے کوئی نہیں ملا تلاش کرتا رہا تا آنکہ میری قسمت نے یاوری کی اور مجھے کتاب ایک ملی اور تعرف ہوا محمد علی سید صاحب سے پھر میں میری دوسری خوش قسمت یہ ہے کہ ان سے برائے راست رابطے کرنے کا مجھے موقع ملا اور ایک محفل ان کے ساتھ میں نے رکھی بہت میں مستفید ہوا تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے ٹائم دے میں آپ کی اس علمی فکری جو سرگزش تھے کچھ وہ سننا چاہتا ہوں اور مذہب اور سائنس یا دین اور سائنس یا قرآن اور سائنس سے متعلق کچھ طالب علیم کے سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو شاہ جی کی بڑی نوازش اور مہربانی کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا سر میں آپ کو بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کا شکریہ آجے تشریف لائے سر مطلب جس قدر آپ کا کام ہے اور جو آپ کی یعنی پہلا شخص ہے جو اس راستے پہ چلا ہے تو اس کے ساتھ ملاقات اس سے برائراز مستفید ہونا یہ بہت سعادت کی بات ہے اب جیسے اگر ہم آپ کی کتابوں کا ایک جائزہ لے تو یہ ایک کتاب ہے دین اے جسم کی کتاب ہدایت میرے خیال سے اس موضوع پر کچھ نسابی کتابیں ہوں گی لیکن خاص اس طرح سے ایک تحقیقی کتاب نہیں ہوگی اسی طرح آپ کی کتاب ہے خودشناسی خدا شناسی جسم کے اجائبات محمد علی سعید صاحب کی یہ بھی ایک بہت کافی زخیم سی کتاب ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اور کتاب ہے وجود خدا آثار و اسرار کائنات امام جعفر صادق علیہ السلام کی مشہور حدیث حدیث حلیلہ کی روشنی میں اسی طرح آپ کی ایک اور کتاب ہے جو مستقل اسی موضوع پر ہے سقلین اور سائنس یہ کتاب میرا خیال سے ہر اس طالبے لئے ان کو بساری کتابیں لیکن چونکہ یہ بنیادی مواحث پر مشتمل کتاب بھی ہے تو جو لوگ دین شناسی پر کام کر رہے ہیں دین اور سائنس سے متعلق تو ان کے لئے تو قبلہ کے ساری کتابیں بہت اہم ہیں اور یہ کتاب خاص طور پر اسی طرح آپ کی ایک اور کتاب بہت اچھی زخیم قرآن اہلِ بیت اور سائنس اسی طرح توحید مفضل یہ چار حصے ہیں لیکن ایک میں دو حصے تو اس طرح سے یہ دو جلدوں میں ابھی یہ کتاب موجود ہے اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے پانی کے اجائبات اور عرفانِ دعائے عرفہ تو اس کے علاوہ دو تین کتابیں آپ کے ہاں نہیں ہے تو یہ اتنا کام ہے آپ دیکھیں اور ہمارے ہاں مکھی پہ مکھی مارنا یا کیے ہوئے پامال راستوں پہ چلنا وہ پھر بھی آسان ہوتا ہے قبلہ کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ پہلا شخص ہے اور طالب علموں کو تھوڑی بہت عربی کتابوں تک رسائی ہے یا کوشش میں کرتا ہوں تو تلاش اب اسی آر کے بعد مجھے کچھ ایک دو بہت مختصر سا کچھ کام ملا یعنی شیعہ دنیا کی اگر میں بات کروں خاص طور پر باقی مصیر اور ادھر کچھ اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں تفسیر جواہر اور قرآن اسٹرائپ کی بہت قرآنہ تو اس شیعہ دنیا میں فارسی میں اتنا نہیں مجھے معلوم کہ ٹبلس میں پوچھوں گا تو یہ بہت بڑا کام ہے اور قوم کو ایسیلونگ کی قدر کرنی چاہیے ایسیلونگ کو سونے میں تولنا چاہیے جنہوں نے آپ ارقریزی دیکھئے میں نے تو ایک دو تین چار کتابوں کو دیکھا ہے ایک دو کتابیں پڑھی تو میرے دو دل سے آپ کیلئے بہت زیادہ دعا ہی نکلی تو قبلہ میں آپ سے سب سے پہلے میں تھوڑا سی جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اپنا تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہے دیکھیں میرا تعلیمی بیک گراؤنڈ جو ہے نا یہ اکثر لوگ پوچھتے کہ آپ کی ڈگری کیا ہے جی ہے تو میں کہتا ہوں میری کتابیں پڑھنکے دیکھ رہی ہیں تو میں نے جو کام کیا ہے میں ویسے بی ایک یا سیمپل کراچھ ایورسٹری سے اور میرا یہ جو شوق ہے نا قرآن اور سائنس والا یہ میرے خواہد سے سیونٹیز سے تھوڑا تھوڑا ہوا تو میں ریڈیو پاکستان میں جوب کرتا تھا ایک پرگرام کرتا تھا میں نے ایک پرگرام شروع کیا وہاں سے کب کیوں کیسے صحیح بچوں کا پرگرام تھا اس لیے یہی تھا کہ پنکھا جو اب چلتا ہے تو ہوا کہاں سے آتی ہے مطلب سے تارے کیوں چمکتے ہیں یا وغیرہ اس طرح وہ ایک چھوٹی سی کتاب تھی انگلیش میں اسی سے میں لیا تو میرے دوستے ڈاکٹر رضا زیدی وہ ہیدر آباد میں پڑھ رہے تھے جام شوروں میں تو وہ اعتبار کی دن یہاں آتے تھے ہفتے کے دن ہفتے کو ریکارڈنگ کرتے تھے ہم پرگرام کے تو اس کے بعد میں بھول بال گیا ساری باتیں اس کے بعد یہ ہوا کہ جو میں تقریباً دس سال تک شیخ محسن نجفی صاحب مرہوم کے ساتھ رہا جامع کوسر والے جی جامع کوسر والے ان کا ایک رسالہ نکالتے تھے وہ معصوم بچوں کے لیے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اسلام آباد گیا تو انہوں نے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس رسالے کو آپ نکالیں تو میں نے ذرا سوچا اور میں نے ان سے کہا کہ میں نکالوں گا ضرور لیکن کوئی میرے معاملے میں بولے گا نہیں شیخ صاحب نے اس کا کہا اور ہمیشہ یہی رہا ہے کہ کسی نے مداخلت نہیں تھی تو برحال وہاں میں نے جو موضوعات لکھنا شروع کیے اس میں ایک تو تھا جسم کے جائے بات وہ میں ایک اور آدمی کے نام سے لکھتا تھا کیونکہ رسالے کی جو فیرست ہوتی نا اس میں ایک ہی نام آتے آتے نا برا لگتا ہے تو کچھ کچھ اپنی بچوں کے نام سے لکھتا تھا کسی فرضی نام سے لکھتا تھا تو جسم کے جائے بات وہیں چھپی میں تب پہلے وہاں چھپی رہے لیکن بچوں کے لیے تھی تو اس کو بہت صرف کچھ حصوں تک محدود کیا تھا اس کو میں نے جب یہ کتابی شکل میں شائع ہون لگی تو پھر اس کے اندر جو پروڈکٹیو آرگنس ہیں انسان کے مرد اور عورت کے مختلف اور ایک دوسرے سے ہمہنگ آزہ ہیں ان کو بھی میں نے لکھا اور پھر وہ کتابی شکل میں یہ پانچویں کتاب ایڈیشن ہے جو اس کا چھپا تو قرآن اور سائنس بھی میں نے معصومی میں لکھنا شروع کیا اور ایک مضمون میں سب سے پہلے لکھا آزمانی بجلی کے بارے میں اور وہ جب چھپا تو شیخ صاحب نے مجھے بڑے ایک گلے لگایا تو بڑی ہمت افضائی کی تو شیخ محسن نجفی صاحب بھی ذوخ رکھتے تھے سائنسی موضوعات میں اس کے بعد میں دس سال تک ان کے ساتھ رہا اور جب میں نے چھوڑا وہاں سے تو پھر وہ رسالہ منگ ہو گیا دس سال تک علم بھی کہانی آئیں بہت ساری تو بہرحال پھر میں جو اپنے طور پر جب میں کام کر رہا تھا میں ٹی وی چینلز میں بھی کام کرتا رہا تھا انڈس ٹی وی ایک آپ نے سنا ہوا اس میں تقریباً میں نے قرآن اور سائنس کے نام سے پروگرام کیے تقریباً پچاس آٹھ لیکن وہاں لوگوں کو شک ہو لگا کہ یہ شیعہ پروگرام ہے شیعہ پروگرام ہے تو میں نے کہاں بھائی بند کر دیئے کوئی مسئلہ نہیں پھر میں نے ایک اور پروگرام شروع کیا اس پروگرام کی خوبی یہ تھی کہ اس میں تمام جو حوالے آتے تھے ہمارے آتے تھے یعنی بیہار کے آتے تھے یا اور جو ہماری کتابیں ہیں احادیث کی اس کے آتے تھے نیجل بلاغہ ہے اور کتابیں تو برحال وہ پھر یہ ایک موضوع تھا میرا مستقل قرآن اور اہلِ بیت اور سائنس تو جب میں نے اس کو اچھاں آپ نے یہ پوچھا تھا کس طرح اس طرف آئے تو میں کوئی پہلا آدمی نہیں ہوں اہلِ تشریح میں میں نے جن سے استفادہ کیا وہ تھے مولانا شاہد حسین پتہ نہیں میں بھول گیا تو برحال ان کی جب میں کراچی آیا نا کراچی پہل دفع آیا تو مولانا ضمیر اختر صاحب مروم نے مجھے ان کی کتاب اسلامی مفکرین اور سائنس ایسا کچھ نام تھا تو مظاہرِ اس دمانے میں جیسی کتاب چھپتی تھی اتفاق سے میں نے اس کو پڑھا تو ایک ذوق پیدا ہوا اس میں صرف انہوں نے احادیث جمع کی تھی سائنس کے حوالے سے صرف احادیث جمع کی تھی اس میں بہت زخیم کتاب نہیں تھی پھر ڈاکٹر کلب سادق صاحب آتے تھے پاکستان تو ان سے بھی میری کچھ نیاز بندی ہو گئی لیکن میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر کلب سادق صاحب کی بھی دو کتابیں قرآن اور سائنس کے نام سے وہ مجالس کے اوپر ہے وہ مجالس ہیں اشرے ہیں وہ اس میں کہیں آٹھ دس صفات کے بعد ایک دفعہ کوئی سائنس کی بات کی ہے میں اس کا ذکر کرنے والا تھا لیکن چلے میں نے اسی لے کیا آپ سے لیکن یہ کوئی سیبرال مور بنا وہ جو پہلے صاحب کا نام آپ نے لیا ان کا کیا کام ہے ان کا کام ہے کتاب مفقرین اسلام کی سائنسی نظریات ایک کتاب تھی تو یہ مشتاق حسین شاہدی اچھا اچھا سا ہوں تو پہلی دفعہ اس سے میں متاثر ہوا لیکن انہوں نے کسی حدیث کی تفصیلات نہیں لکھتے انہوں نے جمع کی تھی کتاب رہا لیکن اب میرا جو عہد تھا وہ ذرا مختلف تھا میں میں نے دکٹر قلبِ صادق صاحب سے بھی کہا آپ جب قرآن اور سائنس سے پڑھتے ہیں تو آپ سے ممبر پر جواب ہوتے ہیں تو کوئی آپ سے سوال نہیں کرتا کہ یہ کہاں سے پڑھا لیکن میرے جو لکھنے والا ہے وہ تو بیس سال کے بعد آدمی کہے گا کہاں سے پڑھا یہ کہاں سے ریفرنس دیا تو وہ پھر مجھے ایمیل یہ بہت مشکل تھی تو خدا کا شکر ہے کہ بہت آسانی سے نکل گیا اور میرے پاس جو کچھ بھی میں نے لکھا آپ یقین کریں کہ کوئی طاقت ہے جس نے مجھے لکھوا دیا ورنہ میرے خاصلی تو پھر آہستہ آہستہ اور کتابیں لکھی میں نے میرا موضوع بیسیکلی توحید رہا خدا وندی تعالی کی ذاتِ بار حوالہ صفات کیونکہ میں نے جب میں معصوم نکالتا تھا 96 سے لے کر دو در پانچ تک میں نے اس میں اداریوں میں بھی لکھتا تھا اور میں عملی طور پر وہ مٹیریل دیتا تھا جو کمیمبر سے بیان کیا جا سکتا ہے یہ وہ دمانہ تھا کہ ہمارے ممبر سے توحید اور نبوت غائب ہو گئی تھی اور اب کربلا بھی غائب ہو گئی ہے آپ کو حضاب کے علم میں ہے کچھ اور باتیں ہوتی ہیں اچھا وہ باتیں ہوتی ہیں جو بیس مجلسوں میں اور بھی ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے میں مجھے یہ تھا کہ بھائی یہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں یہ مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو ایسا مٹیریل دیا جائے کہ جو ممبر سے بیان کر سکتا ہے اور سائنس سے متعلق ہو گئی تو میں اس میں کامیاب رہا معصوم میں بھی لکھتا رہا دس سال تک اور پھر کتابیں بھی میری اسی موضوع پر رہی ہیں اسی سلسلے میں جو حیران کن بات ہے کہ میری پہلی کتاب چھپی رب العالمین دو اور انسان میں جب وہ میرے ایک دوست تھے وہ علی وزدان مرہوم انتقال ہو گیا وہ مجھ سے ہمارے گھر آکے رہتے تھے اور مجھ سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں جب میں کوئی جملہ کہتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی امد علی اپنے اس وٹ کو اس جملوں کو دین کے لیے استعمال کریں کیونکہ دینی دنیا میں لکھنے والے نہیں ہیں بولنے والے بہت ہیں کیا با اپنے والے بھائی امد علی وزدان مرہوم انتقال ہو گیا تو میں مجھ سے ہمیشہ لیکن پھر ایک ایسا ایک دو سال میں ایسا ہوا کہ مجھے محفل مرتضہ میں کسی گیا کسی نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں ایک کتاب رکھی تھی جب واپس سالہ تک کوئی نہیں تھا مسجد میں تو میں نے وہ کتاب اٹھا لیے حضرت آدمی اٹھا لیتا ہے پڑھنا شروع کیا تو وہ دعائے ابو حمدہ سومالی کا اردو ترجمہ تھا ایک طرف اردو ایک طرف عربی تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں بس اس میں ہی رہ گیا پڑھتا ہی رہا اور گریہ کرتا رہا اور اتنی میں بیٹھ گیا چپلوں کے اندر پڑھتا رہا کوئی نہیں تھا مسجد کے اندر تو جب میں لوگ آن لگے تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور میرے پر ہچکی ہچکی کی کیفیتی رو رہا تھا گریہ کر رہا تھا تو میں نے وہ کتاب ہاں سے اٹھا لی اور میں نے نیت کیا اللہ تعالی کے سامنے کہ مسجد کی کوئی نہیں لے جانا چاہیے لیکن یہ میں اس لئے لے جا رہا ہوں تو میں اس کو چھپاؤں گا وہ لے آیا میں لے آیا تو میں لوگوں سے کہتا رہا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے شیرمال بھی بات رہے ہیں بریانی بھی بات رہے ہیں اب ہر آدمی کو تو نہیں معلوم اس بات کا کہ اس میں کیا چیزیں ہیں تو برحال ایک صاحب تھے انہوں نے مجھ سے کہا میں چھپاؤں گا تو میں نے کہا یہ کتاب ہے آپ چھپاؤں یہ وہ انچولی میں رہتے تھے تو وہ کہہ لگے کہ نہیں یہ اس کا تعرف آپ لکھیں صحیح میں نے کہا میں کیسے لکھ سکتا ہوں تعرف میں جاہل آدمی بھائی میں علامہ طالب جوری صاحب سے لکھوا دوں گا رضی جعفر صاحب سے لکھوا دوں گا ان کا قلم دونوں کا بہت مضبوط ہے ان کا نہیں چھپے گی اسی وقت جب آپ اس کا تعرف لکھیں گے تو میں اس لالچ میں یہاں سے آغاز ہوا اس لالچ میں کہ دعا ابو حمزہ سمالی چھپ جائے تو میں نے ایک دن لکھنے بیٹھ گئے لمبے والے کاغذ تھے لائن والے اب جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے نہیں پتہ کہاں سے سارے شیلہ کارے پر چیزیں آ رہی تھی میں تو مدوشی ہو گیا اس کے لئے اور میرا عالم یہ تھا کہ میرے یہ جگہ تھی بالپین کی جسے گڑھے پر گئے تھے میں رک نہیں سکتا تھا کتنا بہاؤ تھا میری بائیس کہتی اپنے کسی مسئلے کے لئے میں چھوڑ کے گھر کے باہر فکا کے بیٹھ کے لکھم لکھتا تھا رات کے وقت ہوتا تو ایک بار تھا برابر میں اگر گھر میں وہ ٹینشن ہوتا تو میں ہوا جا کر لکھ مجھتا تو میرے اوپر یہ کیفیت ہوئی توchu میں نے لکھا تقریباً 5، 6 دن کے اندر میں نے اسی سفہ لکھ لیا اسی تو نہیں ستہ تو وہ جو دوست مجھ سے کہا کرتے تھے نا کہ تم دین کے لئے لکھو تو وہ دوبارہ آئے ہمارے گھر انہوں نے پڑھا اور انہوں نے مجھے پیار کیا گلے لگ گئے ہمیں یہی تو میں چاہتا ہوں آپ سے لکھتے کام یہ کیا ہے میں نے کہا دعا ابو حمدہ سمالی کا تار رکھا کہنے یہ تو خود ایک کتاب ہے تم لکھو وہ میں نے اب میں اس کتاب کے اس میں تھا کہ جو اس کتاب میں ڈیکور ہم یہ رکھا کہ دعا کا جو آئمہ نے بھی علیہ السلام نے بتایا کہ جب آپ خدا سے دعا کرو تو پہلے حمد بیان کرو پھر ضرور پڑھو اس کے بعد جو ان ہینڈ ابھی تک آپ کو مل چکا ہے اس کا شکر ادا کرو اور پھر مزید مانگو اچھا اب جو مجھے مل چکا اس کے دو حصے ہیں ایک تو وہ جو میرے جسم سے باہر ہے اور میں نے خوب لکھ دی شائری کر دی یہ ہوا ہے روشنی ہے سورج ہے فصلیں ہیں پھل ہیں غزائیں ہیں اسپتال ہیں دوائیں ہیں یہ مختلف ہے پھر میں نے کہا کہ اقدر میرے ذہن میں اچھا یہیں تک لکھا تھا میں نے جب وہ آگئے تھے تو میں نے سوچا کہ اور لکھنا ہے مجھے تو میں نے کہا اقدر خیال آیا میرے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو جسم سے باہر جو چیزیں ہیں ان کو قابل استفادہ بناتی ہیں یعنی کھانا کیسے اچھا لگتا ہے نظر کیسے آتا ہے سنتے کہتے ہیں سنتے کہتے ہیں سنتے کہتے ہیں لمس کیا ہوتا ہے کیسے محصص ہوتا ہے اب میں تو پڑا لکھا ہوتا ہوں نہیں تو میں اپنے دوست ڈاکٹر ہیں بہت سارے میرے تو میں نے ان سے پوچھا یار یہ بتاؤ یہ ہم سنتے کہتے ہیں یہ بھوک کیسے لگتی ہمیں اچھا انہوں نے جو میڈیکل یا اناٹومی یا فیزیولوجی پڑھے ہیں نا پاس ہونے کے لیے پڑھے ہیں انہوں نے وہ مجھے اس طرح نہیں سمجھا سکتے ہیں میرا دل مطمئن نہیں ہوا تو میں تنگ آ گیا تین چار پانچ چھ دن گزر گئے میں پوری کراچی کے ٹھیلوں کے اوپر کتابوں کے دکانوں پر مارا مارا پڑھتا رہا کہ ایسی کوئی کتاب مل جائے جس میں سب چیزیں ہوں نہیں ملی پھر ایک دن میں نے بہت ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے کوئی ایسی کتاب مل جائے تو ایک دن میں تاریخ روڑ پر جا رہا تھا کسی اور کام سے گیا تھا تو وہاں پرانی کتابیں ڈھیڑ لگاوا تھا تو میں نے ایسے چلتے ہلتے جو ہاتھ لگایا وہاں پر تو کتاب میں رہا تھا ہی آئی ایم جیوز باڈی اس کے دو حصے تھے آئی ایم جیوز باڈی آئی ایم جینز باڈی میں نے وہی کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر رہا اور میں تقریباً گریہ شروع ہونے والا تھا میرا کیونکہ جو چیز مجھے چاہیے جو مجھے مل گئے ہوں میں نے مغرب کی طرف مو کر کے قبلے کی طرف میں نے اللہ تعالی سے دعا کی میں نے کاش اس پوری کتاب کا میں ترجمہ کر سکتا ہوں تو وہ میں نے رب العالمین دعا انسان پہلی کتاب کے اندر تو اس میں تھے چھوٹے چھوٹے پیغراف چار پانچ آزا کے دیئے ہیں لیکن پھر یہ جسم کے اجابات پوری کتاب اب دیکھیں پانچمہ ایڈیشن ہے اس کا یہ پوری کتاب میں ترجمہ ہوں جبکہ میں ڈاکٹر ہوں نہ اینیٹومی جانتا ہوں نہ فیزیولوجی جانتا ہوں اور اس میں اس جسم کے جائے بات کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ جمیل الدین علی صاحب کو تو جانتے ہیں ہم میں بہت نشور شاعر بڑے آدمی تھے جنگ میں ایک بڑے کالم نگار تھے جنگ میں چکتے ہیں تو جب یہ کتاب یہ کتاب چھپنے سے پہلے ایک رسالے میں چھپے کچھ مذہبین وہ رسالہ انہوں سامنے آیا وہ جانے بیمار تھے تو انہوں نے ایک دن میں صبح صبح میرے پاس فون آیا میرے گھر کا ہی آفیس تھا آفیس میرے گھر پر ہی تھا تو فون نمبر بھی تھا تو آلی فون آیا میرے پاس کہ محمد علی سید صاحب میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر میں نے کہ نہیں کہ یہ کیسے لکھے آپ نے مذہبین میں نے کہا کہ یہ کس کی لئے لکھے آپ نے میں نے کہا یہ میں جانتا تھا کہ آلی صاحب کا کس طرح کی سوچ ہے وہ تو میں نے کہا یہ میں نے پیرامیڈیکل سٹاف جو ہوتا ہے ان کی رہنمائی کی لکھی نہیں نہیں ہے ایسا نہیں تو پھر میں نے بہانے بنایا لیکن آخر میں نے کہا کہ اس لئے لکھی کہ انسان خدا و اندیتالہ کی نعمتوں کو جانے اور پھر شکر عدا کرے کہہ لگے ہاں آپ یہ بات ہوں کہہ لگے کہ میں ارتقاء کو سب کچھ جانتا ہوں اور میرے پار روز آنا ایک دور رسالہ آتا ہے یورپ سے بھی ادھر سے بھی کتابیں بھی آتی ہیں میں خدا کی تلاش میں ہوں لیکن خدا مجھے نہیں ملا تو لیکن آپ کے مضامین میں پتہ نہیں کیا تھا کہ میں گیارہ بجے رات تک پڑھتا رہا جبکہ ڈاکٹر نے آٹھ بجے سونے کو کہا ہے انسولین لگا کے پیٹھے اور میرا عقیدہ ہیل کے رہ گیا تو میں نے کہا بس ہمارا تو کام بھیلانا یہ باقی من اللہ ہے تو پھر انہیں گھر پہ ہمیں دعوت کی بلایا اور اپنے دوستوں سے ملوایا اور جو باتیں انہوں نے مجھ سے زبان ہی کہیں وہی جنگ اخبار میں بھی ان کے کولم میں چھپیں وہ ہی لکھتی کہ میں خدا کی تلاش میں کھا اور یہ تو یہ جسم کے جائبات ایک ایسا ملٹی یوزز کی کتاب ہے کہ جو بھی اس کو پڑے اپنے مطلب بھی چیز سے حاصل کرتا ہے بسیکلی یہ ساری خدا وند تعالی کی نعمتوں کا شکرانہ ہے وہ جو حدیث ہے نا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو یہاں رب کا یہاں پر دیکھ کر میں نے کہا کہ نفس کا مطلب ہے انسان کا جسم اور اس کی کارکار کندگی اسی کی سمجھے ایک تشریح ہے یہ ساڑھے چار سو صفحے میں ہے چار سو صفحے کی ہے مولا علی کے بھی قول ہے کہ تم کیا اپنے آپ کو معمولی جرسومہ سمجھتے ہو جبکہ تمہارے عالم ازغر میں عالم اکبر چھپا ہوا ہے تو اس امیر المومنی کے قول کی یہ چار سو صفحے میں تشریح ہے تو اس طرح پھر یہ کام آگے بھرتے رہے پھر اللہ تعالی نے مجھے ایسا موقع دیا کہ میں نے مجھے تقریباً سیونٹی ایٹ میں ہم رضیہ سوسائٹی میں رہتے تھے شاید تو ایک دن زمین رکھ کر نقوی صاحب آئے انہوں نے لا کے مجھے یہ کتاب دی توحید الائمہ توحید الائمہ توحید الائمہ بڑی خراب چھپی بھی اس زمانے کی اس انداز چھپی بھی تھا میں نے رکھ دی ایک طرف لے کے تو وہ کہنا کہ نہیں تم پڑھنا اس کو منگا اچھا اب ایک مہینے کے بعد ایک دن میں لیٹتا پڑھنے کے لیے وہی کتاب اٹھا کے پڑھی میں نے سب سے پہلے حدیث حلیلہ پڑھی حدیث حلیلہ ہے اس میں توحید مفضل اور میں بس کیا کہوں کہ میں نظام دلائل تھے خدا کی وجود کے کبھی پڑھے نہیں تھے میں نے کیا آپ باتیں ہیں میں تو پھر میں نے کافی لوگوں کو اس کی کئی لوگوں کو ترجمہ ہم نے تب کتاب دی جو پڑھے لکھے لوگوں میں نے اس کی تشریح لکھے میں تو وضاہل آدمی ہوں تو چھتیس سال ہو میرے کتاب میرے ہاتھ میں رہی ہے چھتیس سال کے بعد غالباً دوہزار ڈس میں ایک دن میں میرے پر ایک حفیت تاریخ تھی کی شد میرا انتقال ہو جائے گا اب یہ ڈپریشن کہلیں آپ کو ایک کوڑا ہوتا ہے کہ بھگانے کے لیے بندے کو پھوٹی ہے تو میں نے مجھے وہ یاد آئی کتاب اس عرصے میں جسم کے اجائبات میں ترجمہ کر چکا تھا جسم کے ساری باتیں میں جان گیا تھا اور کتابیں اور مضامین لکھ چکا تھا تو اس کا میں نے بسم اللہ کر کے میں نے مانا مطاہرہ نکلتا ہے اس کے مدیر ہیں سجاد مہدگی صاحب مولانا انہیں میں نے فون کیا میں نے کہا بھائی میں لکھا ترجمہ اس کو اگر میں تشریح لکوں سائنسی تشریح تو آپ چھاپیں گے تائرہ میں ہاں ہاں بالکل بالکل تو میں نے میرا اندازہ تھا کہ میں امام علیہ السلام کے چار جو لیکچرز ہیں ایک انسان کے بارے میں ایک حیوانات کے بارے میں ایک زمین اور آسمان یعنی فیزکس اور ایک زندگی کی مشکلات بیماریاں اور موت اور نیچر تو اس پہ میں نے میں سمجھ رہا تھا کہ ایک ترجمہ شاید نہ کر سکتا ہوں ایک لیکچر کا لیکن دیڑ مہینے میں چار لیکچرز کی تشریح لیں اور یہ پورا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ کتنے مہنوں میں دیڑ دو مہینے میں یہ پوری دونوں پر روانی جب وہ توفیق من اللہ ہوتی ہے نا تو پھر یہ ہی ہوتا ہے پھر اس کی ظاہرہ کمپوزنگ اور یہ پہلے تائرہ میں چھپتی رہی ہے اس حدی کتاب تو اس کے بعد مجھے خیال آیا وہ حدیث حلیلہ کی تو پھر ابھی کچھ سال پہلے حدیث حلیلہ ہاں یہ دوسری جب پوری کتاب آئی ہے اس کے ادھر رکھیں ادھر ہوگی اب یہ 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 اب آپ یہ دیکھئے نا یہ حدیث حلیلہ بھی حدیث حلیلہ بھی حدیث حلیلہ کے بارے میں ہے اور ایک سو چانوے صفحے پر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں امام علیہ السلام نے تو عید مفضل میں بھی اور اس میں حدیث حلیلہ میں بھی جن لوگوں کو سمجھانا تھا وہ سارے خدا کو نہیں مانتے تھے جیسے حدیث حلیلہ حلیلہ ایک پھل ہوتا ہے تو ایک ہندو حکیم تھا وہ ہندو بھی نہیں تھا وہ لا مذہب تھا تو اس نے کچھ بات شروع کی تو پھر امام نے اس کو جواب دینے شکے اب اس پوری دونوں دونوں کتابیں نا اس میں کہیں امام علیہ السلام نے نہ قرآن کی آیت استعمال کی نہ جہانم سے ڈر آیا نہ جنت کا لالج دیا عقلی اور علمی بنیات کے اوپر ڈلائل پر اس کو کیا ہے اور وہ اس کی کلمہ پڑھ لیا ہے یہ دعا عرفہ جو ہے عرفانِ توحیدِ مفضل جو ہے یہ تو آپ اس کو آپ میں بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی وہ تو آپ نے بتا بھی دیا یہ آپ نے دو ڈیڑھ دو مہنے میں یہ دو زخیم کتابوں کا کام توحیدِ مفضل چلے تین مہینے لگا لیں چلے بتا یہ تو سال بھی لگا لیکن یہ کہ تین ہی میں زیادہ نہیں ہو گئے اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں ایک کروں گا کر سکتوں گا سب ہو گئی کام تو اچھا اس طرح عرفان ہے دعا عرفہ ہے میں ہر سال نور زلج کو پڑھتا تھا امام بارگاہ میں تو نہیں میں گھر پہ پڑھتا تھا تو ہر سال سوچتا تھا کہ یہ جو امام علیہ السلام نے ابتدا میں مختلف آزہ کا شکر ادا کیا ہے اور شہادت بھی یعنی گواہی کی طور پر بھی خدا کے وجود کی پیش کی ہے آزہ کے ذریعے تو میرا دل چاہتا تھا اس کا ترجمہ اس کو میں اس کی تشریح لکھوں تو ایک سال یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ پڑھی میں نے اور میں نے کہا آج نہیں کہنا اب کرنا تو میں نے ایک مولانا عرفانی صاحب عابد عرفانی صاحب ان سے ہم بڑی دوستی تھی تو ان کو میں نے فون کیا کہ میری عربی عربی نہیں آتی لیکن مجھے اس کے ترجمہ میں غلطیاں لگ رہی ہیں اب بتائیں نا ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے مجھے نظر آ رہی ہے خرابیاں اور کوئی اس کے بعد عربی نہیں جانتا ہو گرامر نہیں جانتا تو میں نے اس کمی کو دور کیا اس طرح سے کہ جو اس شعبے کا ماہر ہے اس سے متقلی تو میں نے عرفان ان سے عرفانی صاحب سے میں نے کہا کہ ترجمہ میں غلطی لگتی ہے مجھے میرا دل نہیں مانتا تو میرے دو تین جملوں کا عربی میں عربی کے ترجمہ کرنے گئے تو انہوں نے کہا ہاں ہاں صحیح صاحب آپ سے کرنا کریں میں آپ کے ساتھ ہوں تھوڑ نیر میں ایک فون آیا میرے پاس جو میرے دوست ہے سنگاپور میں ڈاکٹر رضا اسلام دعا ہوئی میں نے کہا تم کہا ہوں کل میں آئے وہ کراچی میں نے کہا تم آئے نہیں ہو لائے گئے ہو مجھے تم سے کام ہے کوئی چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی میرے تو اب میں عربی والا ترجمہ بتاؤں آپ کو انہیں انگلیش وہ ڈاکٹر رضا بھی بعض جگہ کے اوپر حیران ہو گئے کہ یہ کیسے آیا یہ کیا مطلب ہے اس کا لیکن پھر اللہ نے راستہ دیکھلایا تو ایک جملہ ہے اس کے اندر کہ جگر کے بارے میں صحیح مجھے نہ افلاس کے معلوم نہ ہواشی کے معلوم نہ قبضی کے معلوم میں نے عرفانی صاحب سے کہا کہ مجھے زبانی نا بتائیں ڈکشنری میں دکھلا دیں عربی میں وہ دکھلائے افلاس کے معلوم خزانے جیسے افلاس الارض ہواشی یعنی کتاب کے ہاشیے میں جو ہاشیے لکھے جاتے ہیں ان کے جمع ہے اور قبد ہی میرا جگر ہے تو میں نے ترجمہ اس میں ترجمہ کیا ہے نا بڑے بزرگوں نے کیا نام میرے جگر کے بڑے ہوئے کنارے میں اس میں الچ گیا اس لیے کہ جگر جس کا بڑھ جائے اس کو تو وسیعت تیار رکھنی چاہیے اپنی تو امام علیہ السلام اس کا شکر کیوں ادا کیا یہ غلط یہ اب جب افلادِ ہواشیِ قبدی آئے نا تو میں اس کو ترجمہ کیا میرا جگر اور اس کے اطراف کے خزانے ہواشی میں جو اس کے خزانے ہیں نا پورا نظامِ حضم ہے بلڈ سسٹم ہے پورا بہت بہت سارے سارے سامنے کے سامنے ہیں اسی طریقے سے ایک اس میں آخر میں ومن تسجہ ذالکا یامِ رضائی آپ تو عربی دائیں ہیں ماشاءاللہ اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ سے میری دوستی ہوئی تو اب اس کا ان تسجہ کا کسی نے ترجمہ کیا ہی نہیں تو میں نے عرفانی صاحب سے کہا بھئی یہ پتہ نہیں انتسجہ کیا ہے وہ کہہ لگے کہ انتسجہ عربی میں نساج اس کو کہتے ہیں جو کپڑے بنتا ہے یا کالین بافی کرتا ہے تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہو کہ بھونے گئے آزا ہاں دکھا لگے بلکل تو اب سوال یہ دا کہ بھونے کیسے گئے آزا اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے جسی لیے جو مترجمین تھے نا بزرگ علماء انہوں نے یا تو خلقہ کے معنی میں ترجمہ کیا ہے انتسجہ جا گا اچھا پیدا کرنا تو ایام رضات میں پیدا کچھ نہیں ہوتا بچہ جو دنیا آتا ہے نا ماں کے پیٹ سے مکمل آزا کے ساتھ آتا ہے یہاں ان آزا میں بڑھتے رہتے ہو افضائش ہوتی ہو پیدا کچھ نہیں ہوتا یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوگیا کان نکلا ہے نہیں ہوتا دانت نہیں ہوتے وہ اس وقت آتے جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو میں علماء طالب جوری صاحب نے پوچھا کیا آپ نے کہا کیا بھرگمار میں نے پھر بتایا میں نے کہا کہ بھونے تو گئے ہیں اور میرے پاس سارے ثبوت ہیں اس لیے کہ یہ جو ہوتی نا الیکٹرون میکروسکوپ جو ہر چیز کو پچاس ہزار گناہ ہزار گناہ بڑھا کر سکتے ہیں اس میں دیکھ نہیں سکتے آپ پرنٹ دے دیتی ہو تو اس میں میں نے دیکھا تھا کہ جب ماں اور باپ کے جو یعنی وہ سیل جو بچے کو پیدا ہو تھے جس سے تو وہ جب ملتے ہیں نا رحم مادر میں ملتے ہی وہ کچھ ہی دیر کے بعد چار ہو جاتے ہیں پھر آٹھ ہو جاتے ہیں پھر سولہ ہو جاتے ہیں پھر بچیس ہو جاتے ہیں پھر چونسٹ ہو جاتے ہیں اور نو مہینے میں ایک وچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ نظام الیکٹرون میکروسکوپ سے بنی ہوئی ویڈیو ہے اس میں یہ کہ ایک دو سیل ایک دوسرے سے ملے پھر فوراں ہی وہ دو ہو گئے ایک دہ سے بڑھا ایک دہ سے بڑھا ایک دہ سے بڑھا ایک دہ سے صحیح ہوتا تھا نا ایک تو یہ تھا دوسرے میں نے دیکھا کہ اب جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا مطلب پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمارے ہمارا جسم جو ہے نا پورا یہ پروٹین سے بنا ہے لہمیات گوشت ہمارے بال بھی پروٹین ہے دانت بھی پروٹین سے بنے ہوئے نا خون بھی یہ تو ہی کھا لے تو پروٹین جو ہے بیس اقسام کی ہوتی ہے اور وہ باریک دھاگوں کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ چار دھاگیں یوں آئیں گے چار دھاگیں یوں جائیں گے آٹھ ہیوں جائیں گے جیسا عضو ہے اس کے مطابق مضبوطی آئیں گے اس کے اندرہ یہ یہاں کی جو خال ہے یہ دیکھیں نا نرب ہے ہلی یہاں کی کسی اور پریکٹ ہے یہاں کی کسی اور پریکٹ ہے تو وہ یہ تو آپ اس میں پڑھیں گے دیکھیں گے تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو کچھ بنہ جا رہا تھا یہ کسی کے زیرے نگرانی بنہ جا رہا تھا تو وہ تھا ڈی این اے ڈی این اے پر پورا نقشہ موجود ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کی کان کان لگیں گے دانت کان لگیں گے آنکھیں کان لگیں گے اس کا رنگ کیسا ہوگا اس کے اندر کونسی بیماری آئیں گی والدہ کی طرف سے کیا خصوصیات آئیں گی باپ کی طرف سے کونسی آئیں گی اولیاں کتنی بڑی بن کر روک جائیں گی بننا بازو کتنے لمبے ہوگا اندر جو بڑھتے ہیں جو بڑھاتے ہیں وہ کنیکٹیو ٹیشیوز ہیں بافتے وہ کنیکٹیو ٹیشیوز بھی آپ دیکھیں تو وہ دھاگوں کی شکل میں ہیں یعنی ایسا نہیں کہ یہاں بڑھتا رہی ہے یہاں بڑھتا رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا مذبابند ہے نظام کے اس دیالے میں جو لکھا ہے اس کے مطابق کی بڑھنا ہے تو یہ وجود خدا کی نشانی ہے اب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی دو ہاتھ اللہ کی دو ہاتھ ہی نہیں تو اللہ کے ہاتھ اس کا ارادہ ہے تو وہ ارادہ جو ہے ڈی این اے اور آر این اے کی شکل میں ایک انسان کی اور ہر زیادہ کی تشکیل کر رہے ہیں صحیح تو بہلہ میں تو بہت بولی آپ کو سوال اگر کرنا چاہے نہیں میں تو آپ کی کتابیں دیکھ کر اور کچھ پڑھ کے مجھے لگا آپ سائنس میں کوئی پی ایج ڈی ہیں آپ تو پھر میں آپ نے کہا اب یہ میں ڈاکٹر کے پروگراموں میں جاتا ہوں نا تو وہ مجھے ڈاکٹر ڈاکٹر ٹھیکے پاک کرتے ہیں میں کہتا ہوں بھے یار تم لوگ جانتے ہو بھائی اصل میں وہ ہمارے ہاتھ تو اب یہ جو کاغس جو ڈگری ہے وہ ایک رسمی وہ ہے ٹھیک ہے لیکن وہ قابلیت نہیں اس کی نشانی ہوتی اچھا جتنے لوگ پہ قبل ہم لوگ کرتے ہیں وہ سب وہ لوگ ہیں جن پاس میٹرک کی بھی سنت نہیں ہوتی تو کام اصل میں جنون ہے آپ اس کو توفیق کہیں آپ کچھ کہیں ایک بندہ جو اس طرح کی چیزوں کو نہیں مانتا ہو کہہ رہی آپ کا جنون اور شوق تو کہنے کا اطلب ہے اب محدودی صاحب پہ ہمارے سارے مولویوں کو کس مدرسے سے پڑھا تو بابا تم نے دس بارہ سال مدرسے میں تم نے پڑھا کیا تیر مارا وہ بندہ جس کا کوئی مدرسے کی سارے نہیں پوری عالمی دنیا کے مسلم فکر کو متاثر کر کے بیٹھا ہے تو یہ توفیق سے ہے یہ آپ کی شوق علامہ طالب صاحب سے ہماری بڑی بے تکلیف بہت دوستی تھی تو مجھ سے کہنا کہ آپ تو یہ کام کیسے کیا آپ میں آج میں تو کسی مدرسے میں بھی نہیں پڑھا میں نے کہا اس ہی نے تو کیا اگر مدرسے میں پڑھتا تو گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا یہ وہ صدا ہے اٹھا میں مدرسہ و خانکہ سے غمنا کو یاد ہے آپ کو جس میں کہتا ہے نا علم نا معارفت نا تو یہ بات آپ کی یعنی وہ مدرسہ کہیں خانکہ دونوں کو ملا دیا جس کو ہم دینی تعلیم اور دنیا بھی بلکل ایسا ہی ہے لیکن میں بہت زیادہ اتنی دل آپ نے اپنی پوری داستان اور دلچسپ وہ چیز سنائی تو ایک تو میری یہ غلط فہمی مطلب میں سمجھ رہا تھا کہ آپ تو دینی علوم میں بھی آپ نے کوئی ڈگری لی ہوگی اور لازمان سائنس یا میڈیکل کی کسی فیلم میں آپ کوئی بیس بائیس سالہ آپ کے تعلیم کا کیریئر ہوگا لیکن یہ بہت حیرت کی بات حیرت تو چلو اس آج کی دنیا میں حیرت کی بات ہے ادھروائی جتنے بڑے لوگوں نے کام کے وہ ڈگریوں کے بغیر تھا دوسرا جو میں نے آپ سے یہ کہا تھا نا کہ میں نے شیعہ دنیا میں یہ کام نہیں دیکھا سنیوں میں بھی نہیں ہے سنیوں میں جو مولویوں کا یا علماء کا تبکہ ادھر تو یہ کام ہے ہی نہیں میں ایک بات آپ سے ارث کروں جب میری کتاب یہ لکھینا قرآن اہلِ بیت اور سائنس تو میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ اہلِ سنت کیاں ان کیاں بہت پاپولر ہے یہ موضوع قرآن اور سائنس قرآن تو میں نے کسی دوست سے کہا کہ یار مجھے سب کتابیں عبدالبازار سے لا دیں قرآن اور سائنس کے نام سے کوئی آردس کتابیں آ رہی ہیں اور آپ یقین کریں کہ بڑکیں مایوس ہی ہوئے اس لیے کہ ایک صاحب نے تو اخباروں مضامین چھپتے نا قرآن سائنس اس نے چھپ دیا اپنے نام سے کئی لوگوں نے ایسی باتیں لکھی جو کہ یعنی مطلب شرمندگ ہی ہوتی اس کو پڑھتے ہیں مسئلہ یہ کہ انہوں نے ہمارے اہلِ تشریح کی کتابوں سے روایت نقل کی لیکن ہماری کتاب کا نام نہیں لیا امام معصوم کا نام نہیں لیا تو خیر وہ میں نے سب دیکھ کر میں نے اپنا جو لکھا وہ میں نے اس لیے لکھا اس کا بیداریہ کبھی دیکھے گا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ جو سورہ فرقان آیت نمبر تیس کہ خدا کا رزق الفریاد کرے گا قیامت کے دن میں یا ربین نقوم اتخاذوا ہاتھ القرآن محجورا قرآن کو محجور کر دیا تو محجور کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید سننیوں کی طرح بشادت نہیں ایسا نہیں ہے ہم بھی برابر کے شریف ہیں ہم قرآن سے کیا استفادہ کرتے ہیں کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں کیا مدرسوں میں ترجمہ پر زور دیا جاتا ہے قرآن نہیں ہے وہ اور فکر کرنے پر کہا جاتا ہے مدرسوں میں نہ قرآن نہ حدیث ہے براہ نام ہے بتبرک وہ جو نہیں ہے قرآن ماخص ہے اور میں قرآن اور سائنس قرآن علی بیت سائنس جو میں نے لکھا آپ یقین کریں کہ امیر المومنین اللہ اسلام کی نیاج البلاغہ سے احادیث صحیفہ کاملہ امام سجاد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعایں ان میں سے لئے پھر قرآن میں سے لئے قرآن تو کچھ سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اتنا کچھ سائنس کے موضوعوں پر ہے کہ اس کو غور کریں آپ کے علمیں ہوگا آپ صاحب علم آدمی ہیں کہ قرآن کا ترجمہ گیارویں ہجری میں گیارویں صدی عیسوی میں اٹلی میں ہوا پہلے دفعہ حیبرو میں صحیح کیونکہ ان کو یہ اشتیاغ تھا کہ ہمیں دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کیا لکھا ہے پھر انگینیزی میں ہوا اور اس سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ قرآن کی روح قرآن جو تھی نا اس سے انہوں نے استفادہ کیا ہم ایک کتاب کے طور پر پڑھتے ہیں قرآن کو اس میں سے علوم نہیں نکالتے ہیں بے شمار چیزیں ہیں جسے عرفانِ دعا کی عرفہ میں جینیٹسٹ میں بات کر رہا ہے امام حسین علیہ السلام کسی نے کہ غور کیا اس کے اوپر بس عقیدت سے پڑھتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں مولانا صاحب آگے پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں صواب حاصل کرتے ہیں جب تک غور و فکر نہیں کیا جائے گا علومِ آلِ محمد علیہ السلام پر اور قرآن کی آیات پر ہمیں اسی طرح سے رہنا ہے جس طرح سے ہمارے بڑے بھائی ہیں یہی میں آپ سے کہا تھا کہ اہلِ سنت میں بھی جو کام ان کے مین اسٹریم علماء میں تو یہ کام ہے ہی نہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے ایک مدرسے کے عالم کو کیا پتہ سائنس اور میڈیکل کے سارے چیزیں وہ جو دو چار کام ملتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی طرح جنہوں نے مدرسے کی تعلیم حاصل کی لیکن اتنا نہیں ہے میرے کیا لیکن یہ آپ کو تو بلکل اورجنل کام میں آپ کو جو پہلے بھی کہا تھا مجھے لگ رہا تھا میرے ناقص معلومات ہیں کہ آپ پہلے آپ نے دو بندوں کا نام لیا تو ان کا تو مجھے پتہ تھا قلبِ سازق صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے وہ مجلس انہوں نے پڑھی وہ کوئی باقضابت تحقیقی کتاب نہیں تو اس مفہوم میں میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اولین ہیں میرے پاس تو اصناد ہیں ساری اصناد ہیں بلکل ہر چیز لکھی ہوئی ہے مجھے بات کریں مجھے ڈسکس کریں لیکن اب میرے ساتھ علمیہ یہ ہے کہ جو مین اسٹریم لوگوں کی ہمارے دینی وہ اس سے مجھ سے تعریف بھی کرتے ہیں لیکن آج تاہی تک کوشش کرتے ہیں کہ چھپئی نئی ہے عجیب وہ ہے اب طوید مفضل ہی ہے اب بہت سے لوگوں کو یہ شرمندگی انہوں نے کیوں نہیں کیا پھر میں نے پھوئی روکا تھا آپ کو آپ کر لیتے تو جس کے ہاتھ جس کے قسمت میں لکھ دیتا نا اللہ وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں حسد ہی ہے اور مجھ سے کوئی میرا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ میں نے جن موضوعات میں لکھا میں نہیں لکھا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں توفیق ہے اور معصومین کی توجہ ہے خاص توفیق ہی ہے جو آپ کو بات کہنا چاہتا تھا میں نے اس لیے آپ کو اولین پہلا شخص اس لیے کہا تھا کہ میری نظر سے نہیں کوئی اسی چیز گزری خیر اچھا دوسرا میں آپ سے یہ جب ہم اس کے اوپر کچھ اصولی ایک دو سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ہم جب ریلیجن یا اسلام یا دین اور سائنس کی بات کرتا ہوں تو میں تھوڑا سے یہ چاہوں گا کہ آپ کے تصور دین میں کے مطابق آپ دین کی کیا ڈیفنیشن کریں گے اور سائنس کی کیا کریں گے اور ان دوروں کا کوئی حدود کیا ہوں گے اصل میں قرآن اور سائنس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے انہیں دین اور سائنس میں کوئی تضاد ہے نہیں ہے تضاد ہے جائلوں کے لئے کس میں ہے؟ جو ہلا کے لئے جو سائنس پڑھتے ہیں نا قرآن پڑھتے ہیں اور بحث کرتے ہیں قرآن سے پہلے بھی یونانی فلوسفر گزرے انہوں نے بھی کوئی جھکنی مارے انہوں نے بڑے کام کیے ہیں اور حتیٰ کہ یہ جو توید مفضل کے جلد کے ایک لیکچر میں امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کو گفتگو کر رہے ہیں تو آپ نے کہا بھی کہ اس موضوع پر اس نے کون تھا؟ ارستو نے یہ کہا ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ کائنات جو ہے اس میں کاسموس کہتے تھے کہتے ہیں اس کو اس پہ بات ہوئی تھی امام علیہ السلام میں وجود خدا کے لئے کہا کہ یہ جو ایک یونانی فلانسفر تھا امام نام اس وقت یاد نہیں اور ارستو کی ایک اور حس سلسلے میں بات کی تو اسے کہا کہ انہوں نے یونانیوں نے جو اس کو کاسموس کا نام دیا ہے نا کائنات کو تو اس اس کے نظم و ضبط اور حسن اور خوبصورتی کے لئے وجہ سے دیا ہے تو اب یہ میرے علمت دائرہ نہیں تھی تو پھر میں نے اس کی ڈیٹیل کی تو پتہ ہے کہ کاسمیٹک خواتین کی کاسمیٹک حسن کو باہر میں والی چیزیں تو کاسمیٹک وہاں سے آیا ہے کاسموس سے کاسموس میں حسن ہے چکے تو خدا کا پیدا کیا ہوا یہ حسن اس کی جو نظام ہے وہ بغیر کسی وجود خدا کے ممکن ہی نہیں تھا تو یہ اس طرح کی باتیں دین کا میدان یا مقصد اور سائنس کا میدان اور مقصد کیا ہے الگ نہیں ہے دونوں کا نہیں دونوں کو کوئی مقصد نہیں ہے مقصد ایک ہی ہے لیکن دائمینشن الگ الگ ہے اچھا ہم نے قرآن کو ایک مذہبی کتاب بنا دیا ہے ٹھیک ہے یہودیوں نے اسی قرآن سے سائنسی علوم سیکھیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں اچھا ہاں تو بتائے گا تھوڑی نہ اس کا ریکارڈ کہیں آئے گا جسے میں نے بتایا نا ترجمہ ہوا اس زمانے میں یہو انگریز جو تھے اٹلی والے وہ قرآن کا ایک ایک ورخ تلاش کرتے پھٹے تھے کہ کہاں سے مل جائے تو اس میں ہم ترجمہ کرائیں اور ترجمہ کون کرتا تھے یہودی کرتے تھے انہوں نے وہ سارے علوم جو تھے نا خیش لیے امکانات انسان کیا کیا کر سکتا ہے اس کے امکانات سب بھی وہاں سے انہوں نے نکال لیا ہے اور اب وہ آپ کو تو نہیں بات کرتے کہ قرآن انہوں نے سارے روح جاتی خود لے گئے ہمارے لئے یہ کتاب ہے ہم کرتے رہتے ہیں رمضان میں پڑھیں گے پڑھ کے بھول جائیں گے ختم معاملہ غور نہیں کرتے نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن انسان کو کبھی آپ کسی دن ایک ایسا پروگرام کریں کہ میں قرآن کی جو آیاد ہیں ان پر بات کریں صرف آیاد پر کہاں ٹھائیں وہ آیاد یوں نہیں غور کرتے بھائی نہیں یہاں تکو لکھتے ہیں کہ اس میں سات سو سے زائد آیاد ہیں جس میں قونیات کائنات انسان غور فکر بہت ہے بے تمام علوم قرآن قرآن کو سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن کی آیات آپ کو ہوم برگ دیتے ہیں کہ آپ نہ دماغ لڑائیں اب اس سے نکالیں علم مسلمان اس سے فارغ ہیں مسلمانوں کو فکر ہی نہیں ہوں تو وہ تو یہ کہتے کہ مغرب میں جو سائندہ نے ان کو مسخر کر دیا جیسے سورہ چانس ہمارے لئے وہ کریں اور ہم قائدہ اٹھائیں اس میں یہ ہے کہ خود حضور اصحاب اور اس کے بعد جو مسلمانوں کی تاریخ کیوں یہ سائنسی دریافتیں ہمیں بہت ہیں چیزیں لیکن وہ بیان نہیں کی جاتی دیکھیں رسول اکرم اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے برطن میں پانی نہ پی ہو اس میں شیطان رہتا ہے خانہ کھانے سے پہلے ہاتھ دو خانہ کھانے کے بعد خانہ کھانے سے پہلے ہاتھ دو اس میں شیطان رہتا ہے ہاتھوں میں جراسیم رہتے ہیں تو مولا علی ہمیشہ کہتے رہے مجھ سے پوچھ لو میں زمین سہادہ آسمانوں کے وراثتے جانتا ہوں ٹھیک ہے نا اور نیجل پر لگا ہم بہت تھے چیزیں تو اب ہمارے زاکرین وہ مجلس میں پہلے کرتے تھے اب تو مولا علی کا تذکرہ کرنا ہی بیکار ہے اب ضرورت نے بریش کی تو وہ پہلے ہمارے دمانے میں جب جوانی تھی تو ہم سنتے تھے کہ وہ پڑھتے تھے مولانا کے مولا علی نے کہا کہ مجھ سے پوچھ لو آسمان کے راستے میں زمین سہادہ آسمانوں کو راستہ بتانا ہوں اور پھر بڑے تمسخور حکارت کے ساتھ کہتے تھے کہ ایک آدمی ماں کھڑا ہوا اس نے کہا کہ بتائیے میری ڈاڑی میں بال کتنے ہیں اور پھر ہستے تھے مولانا جاکٹر صاحب کہ مولا آسمانوں کے راستے بتا رہے تھے وہ ڈاڑی کے بال پوچھتا تھے اور پبلک بھی تھوڑا ہستی تھی اور مذہکہ اڑھاتی تھی اس سوال کرنے والے میں نے اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ مذہکہ کرنے کی نہیں تھی یہ صورت حق دہاڑے مار مار کے رونے کی تھی کہ وہ جو آدمی تھا بددو اس نے ایک سوال تو کیا ہے نا ٹومی کے بارے میں آپ نے کیا سوال کیا آج تک میری بیٹی کی شادی ہو جائے دشمن اللہ ہو جائے مکان اپنا ہو جائے میں دیارتوں پر چلا جاؤں میرا بچہ تعلیم حاصل کر لے بغیرہ ہو جائے کیا سوال کیا آپ نے کرتے ہی نہیں سوال سوالوں کے بے شماز سوالوں کے جواب تو نہجر بلاغہ میں اب نہجر بلاغہ ہم خریدتے ہیں بڑا نئے علاقہ ہماری لیبری کے اندر رکھا ہوا ہے ہمیں بہت آنے جانے والوں پر وہ پڑھتا رہتا ہے خود نہیں پڑھتے اس میں سے میں نے اس میں سے نکالی ہیں چیزیں اور میں نے پیش پیئے چیزیں قبل میں یہاں پر آپ سے جواب چاہوں گا کہ جب ہم مذہب دین کی یا عائمہ معصومین کی اقوال کی یا قرآن کی سائنسی تشریح کی بات کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ جو سائنس نے دریافتیں کر لی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ دریافت ہو یہ دیکھو قرآن میں ایسا یہ مقفوم ہے یہ اہل سنت یہی طریقہ بار ہے آپ کا کیا فہم ہے نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو اہل سنت جب ان سے پوچھے نا کہ جب کوئی نئی ایجاد ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے سے قرآن نے موضوع ہے میں نے کہا اس اہل سنت دوست ہیں میرے علماء میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں معلوم کر لی پہلے سے قرآن میں تھی آپ پاس قرآن تو آپ نے گھر میں رکھا تو آپ نے کیوں نہیں ایجاد کر لیا یہ پھر چھپے جاتے ہیں تو قرآن میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ایک آیت جائے نا وہ ہوم ورگ دیتی ہے آپ کے غور و فکر اس لئے قرآن پہ بے شمار کوئی سورہ ایسا نہیں اس میں غور و فکر کا نہ اپس کرا کوئی سائنسی تشریح سے کیا مراد ہے اس لئے میں کوئی نہیں میں تو آپ سے استفادہ یہی کرنا جاؤں اب یہ نا کہ زمین میں چل پھر کر تو دیکھو ٹھیک ہے ہاں اچھا اوہ زمین پہ چل پھر کر ہمارے مسلمان جو تھے سیاہ انہوں نے سفر کی ہے بہت بادشاہوں کے ذرباروں کی بات کی ہے وہاں جو کنیزیں تھی ان کے حسن پہ بات کی ہے وہاں وضائیں کھانے اس پہ بات کی ہے نا اور ایک ایسا بھی سیاہ ہے انگلینڈ کا جس کا نام ہے مارکولو نہیں وہ میرا کچھ حافظہ ایسا ہو گیا جس نے تویت اس پہ نظریہ ارتقہ پیش گیا دارون ڈارون کالیج میں پڑھتا تھا تو اس نے ایک سیاہ ایک جہاز والے نے جہاز کے مالک نے کہا کہ بھر سفر پہ جا رہا ہوں تم چلو تم ہر ساتھ چلو وہ جانتا تھا کہ ذوق رڑتا ہے تو وہ پانچ سال اس نے جہاز کے اوپر سفر کیا سمندر میں دنیا بھر کے تمام برے آزموں میں اور بیچ میں جزیریں ان میں گیا لیکن اس نے شاعری نہیں کی اس نے ہر جگہ جہاں گیا وہاں دیکھا کہ ماں اس طرح جت پرندہ ہے اس کی چونچ کیسی ہے پر کہتے ہیں پنجے کہتے ہیں وہیں جو متفون ہے مطلب پرندے ایک چیزیں ان کی خدائی کی تو وہ کیسے تھے پھر دوسرے جزیرے کے اندر وہی اسی نسل کی چڑھیا کہاں تھی تو اس نے ایک کتاب لکھی اس اسی کے اوپر اپنی پوری کتاب لکھی جی جو اصل این ہوا اردو ترجمہ جس کو کہتا ہے نا اس پشیز تو وہ کتاب لکھی پوری جی جی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب یہ توید مفضلی میں ہے کہ آپ نے نیچر کے بارے میں گفنوں کیا ہے اور مفضل ابن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخلوقات کے آزا ویسے بن جاتے ہیں جیسے ان کو ضرورت ہوتی ہے جیسے ہیں جیسے کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے صحیح صحیح تو میں نے اپنی کتاب دینے والی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو نظر ہے ذریعہ تھا یہ چار ڈارون کے پیدا ہونے سے ہزار سال پہلے بھی موجود تھا دنیا میں تب ہی تو مفضل ابن عمر نے امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ مخلوقات ویسے آزا بنا لے ویسے بن جاتے ہیں جیسے ان کی ضرورت ہوتی ہے تو اس نے بھی چار ڈارون نے یہی لکھا کہ چڑی ہے جو ہے جب اس کو جو وہ کھاتی تھی باجرا تو اس کی چوٹ چھوٹی ہے جو گوش کھاتی ہے وہ مڑی ہوئی ہے جو موٹا دانہ کھاتی ہے چونچ موٹی ہو گئی ہے تو اس نے نیچرل سیلیکشن آف اسپیشیز کتاب ہے اس کی تو اس نے پوری لکھی تو میں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے کہا چار ڈارون کا یہ نظریہ نہیں تھا یہ اس کے پہلے ہزار سال پہلے موجود تھا لیکن اس نے امام جعفر صاحب جو اس نظریہ امام کے ساتھ پیش کیا اس کے مشاہداتی ثبوت پیش کی ہے پات سال کے میں زمین پہ چل پھر کر دیکھا وہ صرف سیاہی کر کے لیے آ گیا فصیحو فی الارض کا اصل جو جو مقصد تھا لیکن قبلہ میں یہی کہہ رہو نا کہ چلو ہم شیعہ محدثین شیعہ شارہین حدیث شیعہ فقہہ جو یہ حدیثیں پڑھتے ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تو کیوں نہیں نہیں پڑھتے نا یہ تو افسوس ہے نا وہ سائنس کو دشمل سمجھتے ہیں اپنا نہیں آپ ان حدیثوں کو پڑھ کے آپ سائنس کو دریافت کر لیتے ہیں نا کیوں کرتے ہیں بہت وہ فکر چاہیے دماغ چاہیے بہت دماغ اس کا کام ہے یہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے نیچر کے بارے میں جو کچھ بتایا نا کہ جب اس نے کہا نا کہ مخلوقات کے عادہ ویسے بن جاتے جس ان کی ضرورت ہے تو پھر امام جعفر صادق نے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں نا فطرت جسے آج کل نیچر کہا جاتا ہے تو امام نے کہا کہ اچھی بات ہے وہ کم سے کم کسی خالق کے مانت ہوگئے چلے وہ نیچر کو مان رہے ہیں ہم خدا کہہ رہے ہیں اس کو نیچر کہہ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ نیچر کیا ہے اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کافری بات کی ہے وہ اس کتابوں موجود ہے یہ سب سائنسی موضوعات ہیں اس زمانے کے یعنی ساڑھے بارہ سال پہلے سائنس تو چار سال پانچ سال پہلے ان قبل اگر ان دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے ہیں آپ نے کہا کہ قرآن میں اور سائنس میں ٹکراؤ نہیں ہے ممکن نہیں ہے یعنی ایک ورک آف گوڈ ہے ایک ورڈ آف گوڈ ہے خدا کا کلام اور خدا کا کام ہے اس میں تضاد یا ان دونوں میں تصادم نہیں ہو سکتا تصادم نہیں ہے لیکن عارضی طور پہ نظر آتا رہا ہے اس لیے کہ سائنس ایک راستے پہ چل رہی ہے اور قرآن کے جو باتیں ہیں نا وہ بالکل فائنل ورڈکٹ ہیں بعد میں سائنس دانوں کے اندر ایک خوبی ہوتا ہی کہ اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں ہم لوگ اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں ہم جو غلط کہہ دیں نا اسی پہ زندہ ہی گزار لیتے ہیں سائنس دان جو ہے جب نئے شواہد آ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ جو ہم نے کہا تھا وہ غلط تھا اب جدید یہ ہے ہمارے اندر یہ ظرف نہیں ہے اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں دو مثالیں آپ سے وضاحت چاہوں گا ایک تو جیسے قرآن میں ہے کہ آسمان زمین کو سات دنوں میں کائنات کو پیدا کیا اب وہ سائنس کے کونسپ سے تو سات دنوں والا تصور نہیں رہتا سمجھ میں آتا دوسرا وہ یہ کہہ رہے کہ سات آسمان کا بار بار ذکر کرتا ہے تو کیا سائنس اس طرح سات آسمانوں کے قائل ہے ہاں دونوں سائنس بھی موضوع آتا ہے ٹھیک ہے آپ گوگل پر ٹائپ کریں کیریشن آف یونیورس ان سیون ڈیز شکس ڈیز شکس ڈیز شکس ڈیز اچھا یہ بائبل کے اندر بھی ہے دو جگہ ایک جگہ ہے کہ اللہ نے چھے دن میں پیدا کیا سات و دن آرام کیا سورہ عراف کی آیت پوری خلق خلق السماواتی والارضہ فیسکت تیجہ تو چھے دن میں پیدا کیا بائے نہیں یہ بائبل میں بھی ہے لیکن بائبل میں یہ ایک اور جگہ ہے کہ اللہ نے چھے دن میں کائنات کو پیدا کیا سات و دن آرام کیا ساتھ میں دنیا آرام کیا یہ مطلب پوری بائبل میں تحریظ نہیں ہوئی ہے جسے کہتے ہیں نا غلط اس میں اور قرآن میں اسور قاف میں ہے کہ ہم نے اسمان زمین کو پیدا کیا ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی ہاں وہ پھر بضاہ دے رہا سات دن اگر آپ ٹائپ کریں یہ چھے دن میں پیدا کریں اس پہ آپ گوگل پہ ٹائپ کریں تو آپ کو پورا اس کے اندر تفصیل آ جائے گی تصویروں کے ساتھ یعنی دن سے مراد ظاہر ہے کہ اہد ہے زمانے خانم ہیں صدیاں ہیں ایسا نہیں ہے دن کو ہم اس کو گھڑے ہیں تو یوم الدین بھی ہے وہ کتنا لمبا ہوگا تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پہلے یہ چیت پیدا ہوئی اتنے عرصے میں ایک سیکنڈ میں یہ ہوا پھر دس لاک سال میں یہ ہوا پھر بیس لاک سال میں یہ ہوا اور چھٹے دن وہ ہوا جس حالت میں ہم کائنات کو دیکھتے ہیں یعنی سائنس چھے ادوار مانتی ہے ہاں ادوار ہی مانتی ہے یہ تو غلط ہے نی وہی جو آپ نے بات کی نا کہ وہ ہمارے فہم کی یا ترجمے کی اس کی غلطی ہے ساتھ آسمان کا جو آپ نے پوچھا جی تو آسمان جہاں سماو دنیا کی بات ہوتی ہے نا وہاں تو ہم اس آسمان کی بات کرتے ہیں تو اس کی کم سے کم سات چھے سات پرتیں تلاش ہو چکی ہیں جو سب سے پہلی لیئر تو وہ ہے ایٹموسفیر جو ہمارے اوپر ہے پھر اس نے کوئی اسی میل اوپر ایک اور لیئر ہے پھر اس کو اوپر لیئر ہے پھر اس کو پر لیئر ہے زمین جو ہے نا ایک سمجھے کہ گیس کے وہ بارے کے اندر اتیسی زمین ہے اس کے ہر طرف تہیں ہیں آسمانوں کی یعنی میرے لیے یہ والا یہ والا آسمان ہے مغرب والوں کے لیے وہ والا آسمان وہ بھی آسمان ہے اچھا جہاں صرف سما کا آگیا ہے تو پھر لا محدود ہیں چیزیں کیونکہ جتنے سیارے ان کے سب سے آسمان ہیں جتنے سورج ہیں ان کے آسمان ہیں جتنی کہکشائیں ہیں گھر وہ گھر وہ گھر وہ تو وہاں ہم یہ کہیں گے جو سب آ کا لفظ ہے سات وہ تعدد کو ظاہر کرتا ہے سات اور چالیس سو ستر تو آپ تو جانتے ہیں کہ ایسی جگہ استعمال ہوتے ہیں کہ لا محدود بھی لا محدود اس وقت قرآن نے یہ کہا بہت اچھا میں تو آپ سے انشاءاللہ یہ درخواست بھی کروں گا کہ آپ نے بھی بیش ہیں مجھ سے اشارہ بھی کیا کہ میں بات میں جب آپ کو بھی ٹائم ملے تو کچھ آیات ہم ایسے لیتے ہیں جس پہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سائنس کی روح سے قرآن کی آیت غلط ثابت ہو گئی تو ہم ایسے کچھ آیت کو دیکھ کے پھر آپ ان میں سے ایک ایک آیت پر بے شمار ہیں بہت تو یہ میں آپ سے چاہوں گا اچھا آپ نے یہ اتنا تفصیلی اتنا زبردست جو سارا کام کیا تو شیعہ علماء نے کیا آپ کو رسیمانس دیا مطلب ان کے طرح سے کوئی پجزیرائی ملی نہیں انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا سب نے تو عید مفضل جو ہے نا تو جب یہ میں کتابی شکل میں اس کو کمپوز کرایا تو اتفاق سے میں آغا شبیر میاسمی صاحب کے پاس جا زہرہ کہہ دیتے ہیں انہوں نے ٹائم ہی نہیں لیا کہنے کہ ہم چھاپیں گے اور پہلی دفعہ انہوں نے شائع کی تو مطلب زکی باقری صاحب ہیں آپ کے لوگا عربی صاحب ہیں ڈاکٹر قلب سازق صاحب تھے علامہ طالب جوری صاحب تھے زمیر اختر صاحب تھے زمیر اختر صاحب بھی بچارے میری کتاب لے کے بیٹھ جاتے تھے میمبر میں بتاتے تھے سب کو تو بہرحال سب لوگوں نے لیکن عمومی ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایک ہلکی ہلکی ایک حسد کی اور ایک جہالت کی ایک لیئر بھی چل رہی ہوتی تو بے شمال لوگ پسند کرتے ہیں اطراف کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں بہت سارے احتے ہیں کہ جو ابھی تک اسی اسی دنیا میں آباد ہیں کہ سائنٹ وہ اسی دنیا میں آباد ہیں کہ سائنٹ جنل دسمان اسلام ختم معاملہ حجر آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ اس پہ ایران کے علماء نے اسکالر نے کوئی کام کیا ہے نہیں میرے علم تو نہیں ہے کسی نے آپ کو بتایا وہاں عربی میں بھی نہیں عربی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا پارسی میں بھی نہیں ہوا جب میری توہید یہ بتایا تھا میں نے آپ کو واقعہ جی کہ ایک ادار رہم نے جو اہل حدیث کا ادارہ تھا انہوں نے میری کتاب کی رنمائی کرائی عرف اچھا وہ جو آپ نے بتایا مجھے اور ہم نے جن لوگوں کو بلایا اپنے لوگوں کو وہ لوگ تعریفیں کرتے رہے کہ یہ ہم نے پہلی دفعہ دعا پڑھی ہے پہلی دفعہ اس کی تشریف سنی ہے اور جو ہمارے لوگ آئے وہ شک و شبہ اور احساس کم تری مقتلہ تھے کہنے نہیں ایران میں ضرور یہ کہنا تو غلط ہے کہ اس کی تشریف نہیں لکھی گئے ایران میں ضرور ہوا ہوتا ہوں تو میں تین مہینے ان کو میسیج کرتا رہا کہ وہ آپ ہوا ہوگا ہوا ہوگا تو لے آئے گو کتاب آج تک تو کچھ سامنے نہیں آئے الوہتہ جو میرے کتابیں جب چھپ گئی ہیں تو اس کے بعد اگر آپ امکان ہے کہ کتابیں چھپیں گی ایران سے بھی عراق میں بخت آئے گا نہیں وہ عربی قطوناک پتا ہے کہ بہت معمولی سا مطلب لیکن یہ جو نہجے نا یعنی اس میں ہوا بھی ہوگا نا کہ قرآن کی کچھ آیات اور اس سے لیکن یہ والا میرا نہیں خیال اب وہ جو ایک کتاب ہمارے ہاں بڑی مشہور ہوئی تھی کہ سپرمین ان اسلام کیا تھا وہ کیا ہے وہ وہ فروڈ وہ سینشہ ایران کو خوش کرنے کے لیے ایک صحافی نے لکھی تھی اچھا وہ صحافی نے یہ ہے کہ اس میں کوئی ریفرنس نہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہا وہ صحافی تھا اس نے کوئی سائنس کے بارے میں بھی جانتا تھا شیعہ تھا تو اس نے حدیثیں میں کچھ پڑھی ہوں گی تو ان حدیثوں کو سائنس کی چیزوں کے اوپر جوڑ کے ثابت کر دیں کہ امام نے یہ کہا حالانکہ جالی باتیں نہیں کوئی بہت لوگوں نے مجھے ڈاکٹر کلوے صادق صاحب نے عقیل ہوگرہی صاحب نے یہی کام ہوتا ہے کہ جالی کتابیں آپ نے تو نہیں استفادہ کیا میں نے کہا الحمدللہ میرے علم میں تھا جو جالی کتاب ہے جن چوبیس تیس یورپی متشارفین کے نام ہیں کون یونیورسٹی میں کبھی کوئی اسلام کا آدمی نہیں ہے ڈاکٹر کلوے صادق صاحب نے نیٹ پر کلاش کیا اس نام کا کوئی آدمی ہے مصری عالم جن نرسد یا کیا ان کے علاوہ کوئی جنون نام نہیں یہ سب فرق بھی ٹیبل سٹوری جیسے ہم کہتے ہیں سافی ادرا میں اس پہ بیٹھ کر ساری کریں لوگ ابھی تک اس کتاب کی فضائل بیان کر وہ تک کرتے رہیں تو میرے پسط یہ دیکھیں اب چلو ایک ہم لوگ مثال وہ لے آئیں گے وہ تو بالکل وہ اس طرح سے بھی نہیں ہے جو آپ کا کام سائنسی والا وہ نہیں ہے تو آپ کا کوئی فیوچر میں مستقبل میں کوئی قرآن کی سائنسی تفسیر کے حوالے سے کوئی ہے ارادہ یا کوئی کام کر رہے ہیں دیکھئے اگر زندگی رہی اور توفیق میں اللہ سے ملے ہی مولا نے کچھ کرم کیا تو میں ایک سائنس کی قرآنی تفسیر وہی وہی اچھا سائنس کے سائنس کے قرآنی ذاویے میں یہ اہلیں بہت سارے لوگ وہ سائنس کے ذریعے قرآن کی حقانیہ ثابت کرنے کی تکر میں لگے رہتے ہیں سب سے بڑی عماقت ہے یعنی آپ نے سائنس کو محار بنا لیا اور آپ کیا بنائیں گے میں تو قرآن میں لیا حدیثیں صحیح تو اس نے کوئی کام شروع کیا ہے یا صرف خاکہ کوئی کچھ پتہ نہیں بھائی کئی مہینے سے سوچ رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ جس دن تو ادھر سے آرڈر آ گیا تو میں بیس دن میں لکھ دوں ہاں انشاءاللہ عرفان دعائر فر بیس دن میں لکھئے میں نے بیس دن میں یعنی میں نے نو زلج کو شروع کی اور چاند رات کو محرم کے مکمل ہو گئی کیا بات یہ آپ کی دو سو بتیس صفحے کا ہے در کے مارے مختصری رکھتا اس سے بہت موضوعات ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی یہ سارے کتابیں اگر کوئی ہمارے سننے والا دیکھنے والا اس کو حاصل کرنا چاہے تو کن کتاب خانوں سے رجوع کرے یا آپ سے برائے راست حاصل کرے یا کیا کرے وہ کتابوں کی دکانے ہیں کم سے کم کراچی میں اچھا ان شب پہ ہیں اگر کوئی کراچی سے باہر ہو کوئی چاہتا ہو تو باہر جو ہے وہ پھر باہر کتاب بھیجنے بہت مشکل ہے نہیں بہت سواج ہے پنجاب گلگلدستان کوئٹا لاہور میں یہ ایک ہے زامین بک ڈیپو اس کے اوپر یعنی بہت سانی بہت سانی آپ کی کتابیں دستیان وہ ساری کتابیں موجود ہیں یا کچھ آٹ آف پرنٹ بھی ہیں کچھ ختم ہو گئی ہیں تو وہ دوبارہ چھپ رہی ہیں چھپ رہی ہیں یہ چھپی ہے جیسے توہید مفضل دوبارہ چھپی ابھی چھپی ہے تیسرا ایڈیشن عرفان دوار عرفان دوبارہ چھپی ہے اور توہید یہ لہو کی موجہ یہ ابھی چھپی ہے ناول کیونکہ پہلے جو مطلب دوسرے پبلشنگ ادارے چھاپتے رہے اس دفعہ میں نے اپنے ذاتی ذوق کے مطابق ان کو شائع کیا صحیح قبلہ یہ جو لہو کی موجہ یہ اس کا تھوڑا سا بتائیں ہمیں ناظرین کو یہ جو آپ کی تو کو بہت لمبی ہو جائے گی بس ایک مختصر یعنی یعنی یہ داستان کربلا کو آپ نے بہت ایک مستند اس کے ذیب سے اصل میں یہ مقتلی ہے لیکن فکشن میں لکھا گیا ہے صحیح ہے یعنی یہ اصل بچوں میں لکھی گئی تھی اچھا اچھا معصوم رسالے میں ٹھیک تو اب اور اسی لئے لکھی گئی تھی کہ کربلا کا ذکر بند ہو رہا تھا ممبروں سے صرف مسائب تک تھا یعنی آج کا بچہ جو ہے وہ حضرت علی اکبر صدی اللہ علیہ وسلم برچی کو جانتا ہے اور جناب سکینہ زیادہ پیاس اور بالیاں ٹھیک ہے نا حضرت عباس کو باز دوں وہ حضرت علی اکبر کی علیہ السلام کی قربانی ہیں کو سمجھ ہی نہیں سکتا کیونکہ جو بیان کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہے اور نقل صاحب نے تو بہت تفصیل سے لکھا ہے صحیح تو یہ ہے تو ہمیں کربلا ہم نے بس ان علامتوں پر رکھ لیا ہے آج آٹھ مہور رہا میں اور لوگ پہلے ہی رونے سو کر دیتے ہیں ان کا معالے مجلس حاصل ہو گیا اب آگے کیا کریں کیوں تاریخ میان کریں کربلا کی تو میں نے اس لیے یہ کتاب لکھی تھی کہ بچے جو ہے نا جو مجلسوں میں جاتے ہیں وہ سمجھیں جو صحیح کی کربلا کیا تھی تو میں نے سمپل دبان میں آج کی دبان میں لکھا بہت اچھا چلے بہت آپ کا میں مشکور اور منول ہوں آپ نے کنا ٹائم دیا آپ کی صحت بھی کچھ ناسازی تباہ ہونے کے باوجود اور دیکھیں میرے ناظرین اور جو دیکھنے اور سننے والے ہیں اس طرح کی جو اہل علم لوگ ہیں ان کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے ان کے کاموں کی قدر باقی دیکھیں معصوم نہیں ہے اسمت کا دور آئیمہ چلے گئے پیغمبر کا دور ختم ہو گیا اب جو بھی انسان علم کا کوئی کام کرے گا اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہے کوتہیاں بھی ہو سکتی ہے اس شخص سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے اس کام کو قدر نہ کریں اس کو احیت نہ دیں تو آپ اگر مذہبی ہیں آپ غیر مذہبی ہیں آپ کا مسئلک کچھ بھی ہیں اگر آپ کو اس موضوع سے دلچسپی اور آپ کو ہونی چاہیے اگر آپ کو تو آپ ضرور ہمارے مہت علی سعید صاحب کی یہ کتابیں آپ لازمی دیکھیں آپ انشاءاللہ جس طرح میں ان کو پڑھ کے بہت مستفید ہوا اور بہت زیادہ میرے دل سے ان کے لئے دعائیں نکلی ملاقات کا میں بہت ساتھ تک مشتاق رہا اور آخر کار میں اپنا گوہر نایاب جو وہ حاصل کر لیا یعنی ملاقات کی جو سعادت کے مجھے حاصل ہو گئی تو آپ کو بھی اسی طرح ہوگا اشتیاق تو انشاءاللہ پھر میں دوبارہ سعید صاحب کو کسی اور اس میں زحمت دوں گا جس میں میں کچھ آیات جس کے بارے میں سمجھا یہ جاتے کہ یہ قرآن کی آیتیں یا یہ بیان سائنس سے ٹکراتی ہے یا سائنسی حقائق اس کے خلاف ہے تو اس میں میں قبلہ کو پھر زحمت دوں گا بہت شکریہ جی انشاءاللہ تین کی دور شکریہ آپ کا راہ